ایک اور ذائرہ کنسرنٹ پیدا ہو گیا ہے اور وہ ہے کہ ٹائم پر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے وزیراعظم شباز شریف نے اچانک کہہ دیا کہ بڑا پارٹی کی کچھ دنوں سے لائن تھی کہ پرانی مردم شماری کے تحتی الیکشن ہوں گے نواز شریف صاحب کی سوالے سے کیا رہا ہے آپ تریب ہیں ان کے وہ وقت پر الیکشن چاہتے یا نہیں چاہتے یہ تاثر اوبر رہا ہے کہ اس وقت نون لیگ تیار نہیں ہے تحریک انصاف کا سامنا کرنے کے لیے اور ایک پرولانگڈ کیر سیٹ اپ کی راہ ہمار کر رہی ہے جو سیکشن ٹو تھرٹی ہے الیکشن ایکٹ کا اس میں بھی جو ترمیم لائی گئی تھی وہ بھی کیونکہ ہاؤس کے اندر آپوزیشن آئی تو اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا کہ جو اگزسٹنگ مہائدے ہیں جو اگزسٹنگ معاملات ہیں صرف اس کو کیر ٹیکر سیٹ اپ اس میں فیصلہ سازی کر سکے گا ورنہ وہ بھی بہت بلانکٹ اختیارات دے رہا تھا جی ہاں وہ اختیارات بھی آ رہے تھے یقیناً وہ جائنٹ سیشن میں آیا تھا اور اس پہ اتراز ہوا تھا اور پھر ایک دن کے لیے اسے ملتوی کر کے اس میں مزید غرخوض کیا گیا اور ساری پارٹیوں کو اعتماد میں لے کے وہ ترمیم کر دی گئی اسے بہتر بنا لیا گیا لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور نہ صرف محمد نواز شریف صاحب بلکہ وزیراعظم صاحب سے بھی میری کچھ دن پہلے بڑی اچھی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی الیکشن کے حوالے سے بڑی یکسوی مجھے دکھائی دی ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے الیکشن کا التوا نہ صرف ان جماعتوں کے حق میں نہیں جائے گا بلکہ ملک کے لیے بڑے نئے مسائل پیدا کر دے گا جن میں اکانومی کا مسئلہ ہے جن میں ہمارا جو پولٹیکل سینیریو ہے ملک کا وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا تو اس لیے پیپلز پارٹی کے جو دوست ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل ایڈ بڑی سالیلڈی اس پہ یقین رکھتی ہے مولانا کی جماعت کی بھی رائے یہی ہے تو اگر بڑی پولٹیکل پارٹیز یکسو ہیں تو اگر نئی مردم شماری پہ وزیراعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کانسل آف کامن انٹریسٹ میں یہ ایشو جائے گا اور وہاں جو فیصلہ ہوگا اور اگر نئی پہ بھی ہوتی ہیں تو یہ کوئی بہت لمبا عمل نہیں ہوگا ہلکا بندیاں اگر اسی برکرفتاری کہہ لیں جو سینٹ کے اپنا قومی اسمبلی کے اندر چل رہی ہے اس برکرفتاری نہ سہی اس ریاضت سے اور اس پتہ ماری سے اگر الیکشن کمیشن کام کرے گا تو یہ کوئی بہت لمبی چوڑی ایکسرسائز نہیں ہوگی مگر پھر بھی لاو منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک سے ڈیڑھ مہینے الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب ایک سے ڈیڑھ مہینے کا راستہ کھلے گا تو اس سے آگے کا بھی راستہ کھل سکتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں بالکل آپ کے خیالات کا حامی ہوں اور ہم سب کی رائے یہ ہے اور میرا کم از کم جن سے رابطہ ہے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ الیکشن کا التوا کسی کے حق میں نہیں ہے بلکہ اس سے مزید الجنیں پیدا ہوں گے جو پہلے ہی پیدا ہو رہی ہے